اب یہ جو سٹوڈنٹ آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں یہ چھنگ یونیورسٹری کی طالبات ہیں تو ہمارے پاس وہی بچے آتے ہیں جو زیادہ آرٹ کی طرف ان کے جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کوئی ایک مشکل کام نہیں ہے کہ تصور کی دنیا کو لانچ کرنا آپ نے اپنے پینٹنگ کی شکل میں تو آپ کا تو ماشاءاللہ اس پر کافی ایکسپیرینس ہے جی سے پہلے کونسپ تھا کہ آرٹ کو صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف دیواریں پینٹ کرنے کا یا ڈرائنگ کرنے کا نام ہے میڈم آپ کی جو بیلڈنگ ہے یہ یونیورسٹی آف چھنگ کی سیکنڈ ٹائم میں اور کلاسز شروع ہو جاتی ہیں جس میں میل سٹوڈنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں فرس ٹائم فی میلز ہیں تو تھوڑا مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کو کہ یہ ایک موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان سید ادنا نور ناظرین چھنگ میں آج کل کافی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور خاص طور پر اتھی دیواریں اور ان پر پینٹنگ اور ایسے بہت سے کام چھنگ میں جو بدل رہا ہے چھنگ جسے میں کہہ سکتا ہوں تو اس میں بدلنے میں کافی لوگوں کا روح ہے تو آج ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جو اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو میڈم رمزا سکندر میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اور انہیں خوش آمدید کہوں گا یونیورسٹی آف جھنگ سے فائن آرز کی ہیڈ ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میڈم سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاس آپ لاہور یونیورسٹی میں تھی تو آج کل آپ جھنگ یونیورسٹی میں ہیں تو یہ لاہور یونیورسٹی بلکل ہی اینڈ ہوگی کیا نہیں نہیں یہ ایسی ایک غلط کانسپٹ ہے لاہور کالیج کا جو سب کیمپس تھا وہ دوہزار پانچ میں سٹارٹ ہوا تھا اور اب دوہزار بیس میں یہ مرج ہو گیا تھا جھنگ یونیورسٹی کے ساتھ تو صرف یہ دپارٹمنٹ مرج ہوا ہے دپارٹمنٹ ختم نہیں ہوا اچھے دپارٹمنٹ موجود ہے ایسے ہی موجود ہے اور اب آرٹ انڈ ڈیزائن دپارٹمنٹ کے نام سے یہ چل رہا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اچھے طریقے سے یہ فلارش کر رہا ہے تو اب یہ جو سٹوڈنٹ آپ کے پاس پڑھنے ہیں یہ جھنگ یونیورسٹی کی طالبات ہیں جی اب یہ جو بچے ہیں یہ جھنگ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کہلائیں گے جو آگے ڈگری لیں گے اس سے پہلے نے لاہور کالج کی ڈگری مل رہی تھی لیکن اب یہ جھنگ یونیورسٹی کی ڈگری لیں گے کتنی ایک طالبات ایسی ہیں جو آپ کی خاص طور پر شوگا میں آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آرٹ کے بچے جو ہیں آرٹ کے سٹوڈنٹ کھوڑے کم ہی ہوتے ہیں وہی سٹوڈنٹ آتے ہیں جن میں زیادہ آرٹ کے لیے ان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے یا آرٹ کے لیے زیادہ ان کا رجحان ہوتا ہے تو ہمارے پاس وہی بچے آتے ہیں جو زیادہ آرٹ کی طرف ان کے جو سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بھی بچے آتے ہیں وہ بڑے شوق سے آتے ہیں سیکھتے ہیں اور تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ کو جوب مل جاتے ہیں ٹیلنٹیڈ بچے جی کہا جا سکتا ہے ٹیلنٹیڈ بچے ہی آتے ہیں چند بچے آتے ہیں تھوڑے بچے آتے ہیں لیکن وہ سب کو جوب مل جاتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تصور کی دنیا کو لانچ کرنا اپنی پینٹنگ کی شکل میں تو آپ کا تو ماشاءاللہ اس پر کافی ایکسپیرینس ہے جی بلکل آٹ جو ہے آٹ تو تب سٹارٹ ہو گیا تھا جب دنیا بنی آٹ تو ایک سکل ہے اپنے آپ کو ہارش انوائیڈمنٹ سے بچانے کا آٹ اپنے آپ کو اپنے گھر بنانے کا آٹ پھر اپنے کپڑے بنانے کا آٹ اپنے آپ کو سجانے کا آٹ وہ ہی آٹ بنتا بنتا آشتہ آشتہ جب ایک چیز سے ٹریول کرتا کرتا ایک چیز کی جو فلورش کرتا گیا اور نئے سے نئے چیزوں کو انٹرڈیوز کرتا گیا وہ آٹ جو اس کو خوبصورتی سے دکھاتا ہے کسی چیز کو تو وہ کسی بھی چیز میں خوبصورتی دکھانا ہمارے آٹسٹ کا کام ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے بیٹی خود کام کر رہی ہوتی تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز بن جائے گی بلکل بلکہ میں تو یہاں جھنگ میں شکر گزار ہوں ان پینٹس کا جو یہ کہتے ہیں کہ آرٹ میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اس سے پہلے کونسپ تھا کہ آرٹ کو صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف دیواریں پینٹ کرنے کا یا ڈرائنگ کرنے کا نام لیکن آرٹ تو اس سے کہیں بڑھ کیا جیسے ٹیکسٹائل ہے آپ بغیر ایک اچھا کپڑا پینے اچھا ڈیزائن پینے آپ کہیں باہر نکل نہیں سکتے یہ آپ کی زندگیم کا ایک اہم حصہ ایک ٹیکسٹائل اپیرل یا آپ کے بیڈ چیٹ یا آپ کے جو بھی ٹیکسٹائل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ڈیزائنر جو بھی ہیں وہ ڈیزائنر آج کل دنیا میں سب سے زیادہ اس سے ہی پیسہ کمتا ہے اور یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہی نکلتے ہیں بلکل ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ہی نکلتے ہیں ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول تک ڈیزائن میں ون کر چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بچے نشات میں ستارہ میں صداکت ٹیکسٹائل اتحاد میں مطلب ڈیفرنٹ ٹیکسٹائل میلز میں چین ون میں مطلب ڈیفرنٹ جگہوں پہ برینڈز میں کام کر چکے ہیں بلکہ نہ صرف یہاں ملک سے باہر بھی جا چکے ہیں اور صرف یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ کمپیوٹر کے طرح یہ جو بچے ہیں وہ آن لائن اپنی چیزیں پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یہ اتنا اچھا ایک مطلب بائزت بائزت ٹیکسے روزگار بھی کماز ہے جی اگر آپ کو کہیں جوب نہیں مری جیسے آج کل جوب بھی تو آپ گھر بیٹھ کے کام کریں آپ اپنا ریزائن کریں اپنا برینڈ کھولیں اپنی بوتیک کھولیں آپ خود سے اپنا آرٹ سٹوڈیو بنا لیں آرٹ گیلری بنا لیں آپ فیشن ریزائنر بن سکتے ہیں آپ کوئی بھی اپنی شاپ کھول سکتے ہیں آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ سکولز میں آپ کالیج میں آپ کہیں بھی جوب کر سکتے ہیں میڈم آپ کی جو بیلڈنگ ہے یہ یونیورسٹی آف چھنگ کی سیکنڈ ٹائم میں اور کلاسز شروع ہو جاتی ہیں جس میں میل سٹوڈنٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں فرس ٹائم فی میلز ہیں تو تھوڑا مشکل تو ہوتی ہوگی آپ کو کہ یہ جی لیکن یہ کہ ہمیں کیونکہ سپریٹلی پڑھانے کا ٹائم مل رہا ہے تو ہم اس کو مینج کر رہے ہیں اچھے طریقے سے ہم بچیوں کو ہی جو ماننگ کلاسز لے رہتے ہیں جو بچیاں صرف فی میل کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں وہ ماننگ میں آتی ہیں اور آٹھ سے ساڑھے بارہ تک کا ٹائم ہے اور اس کے بعد ایک بجے سے لے کے پانچ چھ بجے تک جو ہے وہ کوئیڈکیشن یونیورسٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پچھلے دنوں سکینڈل بھی ادھر بہاول پڑھ والی سائیڈ پہ آیا اور کوئیڈکیشن کا خاص طور پر تو آپ بھی ذاتی رائے کیا ہے کوئیڈکیشن پر آپ کا کیا دیکھیں جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کے ٹیچرز پر وہاں کے ماحول پر وہاں کے اسادسہ کیسے ہیں وہ جو ماحول بنائیں گے وہ بنے گا ہمارے الحمدللہ اچھا جا رہا ہے ابھی پڑھائی پر فوکس ہے کیونکہ ابھی ہماری انیشل سٹیجز پر یونیورسٹی ہے ہمیں فوکس ہمارا زیادہ ہماری پڑھائی پر اپنے جو بھی سبجیکٹس ہیں ہم اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ ہم کتنا اچھا ڈیلیور کریں تاکہ ہمارے پاس سٹوڈنٹس آئیں زیادہ سے زیادہ ہمارا ایڈمیشن ہو تو ہمیں ابھی تو ہمارے بیسکس میں ہی چل رہے ہیں انیشل سٹیجز پر ہی چاہ رہے ہیں اور وہ اس وقت تک جائیں گی جب ایک یونیورسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور اس سے آکے کی باتیں ہیں بہت اپ گریڈ ہو جائے کوئی موڈرن سٹائل کوئی آجائے اور پھر جا کے کہیں کوئی یہاں پہ ابھی تو یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ جنگ کا محول ہے بچیاں پردہ آتی ہیں اور اسی میں ہی ماشاء اللہ بہت اچھا محول ہے میں کیونکہ خود وزٹ کرتا ہوں اکثر آپ کی یونیورسٹی میں سیکنڈ ٹائم آنا جانا ہو تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ جھنگ ہے سب کو اس بات کا بھی پتہ ہے بلکل کہ اس میں ہم نے جھنگ میں رہنا ہے جی بلکل اچھا اس میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ یونیورسٹی آف جھنگ نے ایک جو پرجیکٹ آپ کو ملے ڈیسی صاحب کی طرف سے جو جھنگ کو خوبصورت بنانے میں آپ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں اس میں کھا جا رہا ہے کہ بڑے پیسے بھی بڑے مل رہے ہیں تو یہ بھی آج بتا دیں کیونکہ جو اینا سوشل میڈیا والے وہ معافی نہیں دے رہے ہوتے وہ کروڑوں کے الزامات لگا رہے ہیں تو حقائق کیا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو دیسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر صاحب وہ ہمارے انیورسٹی آئے تھے اور انہوں نے ہماری وی سی صاحب اگا تھا والز جو اتنی دیر سے پڑی ہیں خالی پڑی ہیں تو وہ اس پہ اس کو بیوٹی فائی بھی کریں اس میں اپنا کلچر اس میں کچھ انفرمیشن دیں تاکہ لوگ ایڈوکیٹ بھی ہوں اور ہمارے جنگ کا ایک امیج بھی چینج ہو ساتھ یہ کہ صرف پینٹنگ ہے اور اس میں کوئی اتنا خاص بجٹ نہیں ہے سچ مطبعہ تھوڑے بچوں کو اتنے خاص پیسے اس کے نہیں ہے جتنے کہ وہ بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کو پی گئی ہے ان کو سکیورٹی دی گئی ہے ٹینٹ دیے گئے ہیں سارا کچھ اس کو پیسے بھی دیے گئے ہیں لیکن وہ نہیں ہے کہ جو کڑونوں کا بجٹ ہے یتنا زیادہ نہیں یعنی وہ ایک چھوٹ ہے آج اس پروگرام میں آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھنگ میں جو کام ہو رہے ہیں والز پر اور بہت سے الزامات لگاتے ہیں کہ ڈسٹری گورنمنٹ بڑا پیسہ لگا رہی حقائق ایسے نہیں ہے میڈم نے خود بھی بتا دیا کہ جتنے خوش دیا جا رہا ہے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس میں وہ جو کام کر رہی ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ گرمی کے دنوں میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ٹینٹوں میں کھڑی اور یہ پرنٹنگ کر رہی ہیں یہ ایک مشکل کام بھی ہے بہت بہت ان بچیوں کا حوصلہ ہے میں انہیں بڑا کہتی ہوں کہ اپریشیٹ دیم کہ انہوں نے اتنی گرمی میں بقیادہ وہاں کھڑے ہو کے ٹینٹ میں کام کی ہے اور دن رات کام کی ہے بہت اچھا کام کی ہے انہوں نے والز کے اوپر ابھی ہمارا مزید ہم اور بھی کافی ساری ایریاز ہیں جس کو کور کرنے جا رہے ہیں اچھا یہ بھی میں چاہ رہا ہوں کی ہے بتا دیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی دیکھا ہے بلکہ کہ گرز کالیج کی جو ہے وہ والز جو ہے وہ پینٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس میں کیا بننے جا رہا ہے اور اسی طرح ڈی ایچ کیو پہ بھی پروجیکٹ میں چھامل ہے کہ اس پہ کیا بنے گا ایسا ہے کہ اس میں ہم ڈیفرنٹ جو ایریاز ہیں جیسے کہ ڈی ایچ کیو پہ ہم اپنی جھنگ کی ہسٹری کو تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے نیشنلزم کو پروموٹ کنا چاہتے ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ کلچر جو ہمارے ہیں ہم وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک پاکستان یہ پارٹ آف پاکستان ہمارا جھنگ جو ہے وہ کوئی سیپریٹ نہیں ہے جو بھی ایریاز ہیں سارے پاکستان کا حصہ ہے تو سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں اور ایک نیشنلزم کے طور پر ہم اپنے کلچر کو پورے پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم جھنگ کی ہسٹری کو بھی آگے لانا چاہ رہے ہیں ومن ایمپاورمنٹ کو بھی آگے لانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی بتائیں کہ ہماری خواتین ہیں انہوں نے کیا کیا اچیومنٹ کی ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں بلکہ آگے ہی جا رہی ہیں اچھا اس میں صرف جھنگ کے لوگ بھی شامل ہیں کوئی بار سے کوئی آپ کو سینئر کسی کو بلانا پڑے تو بلا سکتے ہیں یا پھر جھنگ کی طالباتیں ہیں بلا سکتے ہیں لیکن یہ ہماری یونیورسٹی آف جھنگ کی ہی سٹورنٹس کو انہوں دیا ہے وہ چاہتے تو اگر ایڈمیسٹریشن چاہتی تو باہر سے بلا سکتی تھی لیکن انہوں نے کیونکہ ہمارے بچوں کو پروموٹ کیا لوکل ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی کی اور انہیں اپنے ہی شہر میں ان کو روزگار بھی دیا ہے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اس سے ہمارا ان کا حوصلہ بھی انکاریجمنٹ بھی ہوئی ہے پلس یہ کہ ان کو اور آرڈرز بھی آنے لگ گئے یہ ایک اچھی بات ہے تین شہروں کی مینسپل کمیٹیوں نے پوچھا ہے پتا کیا ہے کہ اگر ان کو بھی مل جائے یہ بچے مل جائے تو وہ بھی وہاں پہ اپنی وال پینٹنگ کرانا چاہے بڑی اچھی بات ہے یہ دیکھیں نا کہ ایک پرینڈ اگر لانچ ہویا ہے تو لوگوں نے رابطہ کرنا شروع کی بہت ساری سکول کی پرنسپلز بلکہ گئی ہیں بچوں کے پاس اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اپنے سکول میں پینٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آئیں ہمارے پاس اور ہمیں ہمارے سکول میں پینٹ کریں مجھے بھی بہت سی پرنسپلز کے فون آئے ہیں تو میں نے کہا ادھر سے ہم فارغ ہوکے تو ہم ضرور آپ کا بھی بھرا کریں گے اچھر یہاں ایک اور بات یہ پینٹنگ ہو رہی ہے لیکن اس کی میاد کیا ہے کتنی دیر دیواروں پر ٹک سکتے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت بھی ہے موسمی اثرات بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی لانگ ٹرم ہے یا کچھ پانچ چہ مہینے بعد یہ غائب ہو جائے ہیں نہیں نہیں یہ ہم اچھے پینٹ یوز کر رہے ہیں ویدر شیٹ پینٹ کر رہے ہیں پہلے ہم نے وال کی گراؤنڈ بنائیتے ہیں اس کی بقاعدہ ہمیں ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ ہمیں والز کو پرپیر کر کے دے رہے ہیں اس کے اوپر ہم ویدر شیٹ سے لگا رہے ہیں تاکہ وہ دو چار سال اچھے چلیں مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس کو سکریچ نہ کریں اگر تو لوگ اس کو سکریچ نہ کریں یا اس کو نہ چھیڑیں تو یہ تو اچھا خاصا دیر چلے گا اور پھر یہ کہ وی ار ٹیر تو کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کا یہی سوچ ہے کہ ہم اس کو کیری آن کریں گے ہم اس کی رینویشن ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے یہاں لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے پروگرام آپ کی آواز میں میڈم رمزہ سکندر صاحبہ کے ساتھ آج ہیں اور ان سے بہت سی بات کیں اور بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ویٹم بیک ناظرین پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ آج ہماری میمان ہے رمزا سکندر صاحبہ اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہیں اور یہ آپ کی جانی پہچانی شخصی آتے ہیں چھنگ کی ڈاکٹر کومل ہمارے ساتھ ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر مشل ہیں انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں لیکن پہلے میں رمزا صاحبہ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ نے اپنے چاروں بچوں کو ڈاکٹری بنا دیا یہ کوئی خاص وجہ تھی ہے کیونکہ ان کے فادر جو ہیں وہ کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر سکندر تو بچے ظاہر ہے فادر ان کے لئے ایک آئیڈیال شخصیت ہوتی ہیں بیٹیوں کے سپیشلی تو میری بیٹیاں شروع سے ہی ان کا ٹرینٹ تھا کہ یہ ڈاکٹر ہی بننا چاہتی گو کہ میں آرٹسٹ ہی لیکن اچھا ان کے اندر آرٹ بھی اتنا ہی ہیں اتنی یہ ڈاکٹر ہیں اچھا یہ ڈاکٹر ڈاکٹر بھی ہیں اور آرٹسٹ بھی ہیں ڈاکٹر مشل یہ پینٹ بھی کر لیتی ہے میرے ساتھ اچھا یہ بات آج آپ ہمیں بتا رہی ہیں ڈاکٹر مشل کے بارے میں اور ڈاکٹر کومل ان کی کوئی ہے ان کے یہ ہے کہ یہ ساری میری بیٹیوں کو اسٹیٹک سینس بہت ہے آرٹسٹ بیوٹی اور اسٹیٹک سینس تو ان سب میں وہ کلر سینس اور جو اسٹیٹک سینس وہ بہت زیادہ ہے ان کو کلر کی بہت زیادہ پہچان ہے کلر کمبینیشنز کیسے ہونے چاہیے جو عام ڈاکٹر سے زیادہ ہے وہ میری وجہ سے ہے اچھا یہ ڈاکٹر کومل سے بات کرتے ہیں کہ کہیں یہ فیصلہ آپ پر ایسے تھوم تر نہیں دیا گیا کہ آپ نے ڈاکٹری بننا ہے ایسے کرتے ہیں والدین تو آپ ان میں سے ہیں یا پودھ شوق بن گئی ہے کہ ڈاکٹری بننا چاہیے میرے ہمیشہ سے شوق تھا ایون کے میٹرک کے ٹائم پر ایفرسی سے میں چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنو اور میں نے پھر کافی مہیند کی اور ماں باپ کی دعائیں تھی تو میرا پھر میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہوا اس کے بعد جب میں نے ایلی بیس کر لیا پھر مجھے گائنی کا شوق تھا تو اب میں نے الحمدللہ اس میں ایف سی بیس کر لیا ہے سپیشلائیگیشن اور اب میں نے پلانی سرپ میڈیسٹرک جھنگ میں خاص طور پر یہ اچھی بات ہے دلکل یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو اس شہر سے تو بلانگ نہیں کرتے تھے لیکن جب ہم آئے ہیں تو اب ہمارا ہی شہر ہم اتنی دیر یہاں رہے ہیں کہ میرے ہزبنٹ بھی یہاں پہ سرپ کرتے رہے میری بیٹی ڈاکٹر میشل نے پیثالوجی میں ان کی لیب بھی ہے یہ بھی سرپ کر رہی ہیں میں نے بھی آرٹ پہ سرپ کیا تو ہم نے جھنگ کو سرپ کیا ڈاکٹر میشل بڑی ہیں ان میں سے جی یہ بڑی ہیں اور کنسنٹنٹ پیثالوجیز ہیں اچھا انہوں نہیں لگتا ہے باقیوں کو ٹریک پہ لگایا ہے ہیڈاکٹر دی پارٹمنٹ ہے پیثالوجی کے ڈی ایچ کیو میں ڈی ایچ کیو میں سرویس زیادہ مشکل کام نہیں ہے یہ سرکاری جگہ پہ سرویس کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیسا آپ پرام تو خریل ہیں ہوتے ہیں لیکن اچھا سامنٹ اور بہت منیجرین اور ایڈمیسٹریٹیو چیزیں ہیں جو آپ کو ڈیل کرنے پرسپیکٹیو اگر آپ پرائیویٹ ہوں تو پھر زیادہ بہتر میرا خیال ہے کہ وہاں تو پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے ہاں لیکن یہ کہ جب جب بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہ اپنی لیب بھی ایک شیس دی فرس فیمیل آف جنگ کہ وہ اپنی لیب چلا رہی ہے لیب چلانا کوئی اتنا آسان نہیں اور بینگ فیمیل اس جگہ پہ چلانا شیس ویری سکسیس فیلی رہنی ہر اون لیب ڈاکٹر کومل اور ڈاکٹر مشل سے انٹرویو کسی وقت میں ڈیٹیل میں بھی کروں گا آج اچانک میں نے انہیں جو ہے نا اپنے اس پروگرام میں شامل کیا ہے اور جبکہ ہمارے پروگرام میں بس اچانک ہی انہیں میں نے شامل کر لیا انہیں ویلکم کیا ہے اور ایک ڈیٹیل انٹرویو ان کے ساتھ ہم کریں گے تو میڈم بات ہو رہی تھی چھنگ کے حوالے سے جی جی گچھنگ میں یہ بات کے جو دیواروں پر آپ نے پرنٹی کی ہے اس کی میاد پر تھوڑا تاثرات جائنا وہ ٹھیک نہیں ہیں لوگوں کے اس سوالے سے آپ بتا لیں نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم نے اس کے لیے اس کے بہت اچھی پہلے بیس بنائی ہے اور اس کے اوپر ہم جو ویدر شیٹ کے پینٹس ہیں ویدر شیٹ وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایملش اس کے جو وارنش کریں گے اور میرا نہیں خیال ساتھ چاہ پانچ سال سے پہلے اس میں کوئی ہو اور تھوڑا بہت اگر ہوتا بھی ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ رینویٹ کرتے جائیں گے اس کو ری پینٹ بھی کریں گے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر آپ اسے رینویٹ کرتے رہیں تو پھر یہ تو بہتر ہے اگر ایسے رہا تو پھر باتیں اتنی جلدی نہیں ہوگا لیکن یہ کہ والز جو ہیں پہلے جس طرح ان کے اوپر پینٹنگ ہو گئی ہے اس کی خوبصورتی اور اس کی اوپر پینٹنگ دیکھے پہلے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دیواریں بولتی ہیں بلکل ایسی بولنے لگ گئی ہیں آپ تینوں کی تصویریں بولنے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے بیٹھنی ہوں لیکن اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ رمزاز کے اندر اندر کی والد ہیں ڈاکٹر ہمشا کی اور ڈاکٹر کومل کی تو میں چاہوں گا کہ بارہ کے والے سے آپ کی کیا رہا ہے اس میں خاص طور پر جھنگ میں ایک تبدیلی ہے اس پر آپ کی کہہ رہا ہے بہت اچھا ایک پلیزنٹ ایٹمسفیر ہے اور ہم جب بھی ہمارا کوئی ایک کوئی آتا ہے گیسٹ بھی آتا ہے تو ہم بڑے فخر سے لے کے آجاتے ہیں یہاں خود بھی ہم بہت آتے ہیں اکسر فریکوینٹل اس لیے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے بھی ہے نیچے ڈپارٹمنٹل بھی ہے اوپر بہت اچھا atmosphere ہے بیٹھ کے آپ کو فیل نہیں ہوتا جھنگ میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ایک انوائرمنٹ اتنا اچھا اور کھانا بہت اچھا ان کی سروس بہت اچھی ہے انہوں نے مینٹین کیا ہوئے تو یہ ان کی ایک کوالٹی ہے کہ انہوں نے اس کو اتنی مینٹیننس کے ساتھ چلا رہے ہیں تو دیکھیں کہ اچھا حسن ان کے پاس ریکش ہے اور ان کے لوگ آ رہے ہیں اور ان کا چل رہا ہے اچھا اتماد جھنگ کے لوگوں کا ان پر رب ہوگا باہر سے لوگ آ رہے ہیں توبہ سے گوجرہ سے چنرور سے ڈاکٹر کومل میں موٹ کیا ہے میں موٹ کیا ہے میری ٹریننگ لہور ہوئی ایسی پی ایسی کی اس کے بعد اب میں اپنی میں پی پی ایسی کی سیڈ جوائن کی تو میں بہت زیادہ ایکسپیئینس میرا بھی جھنگ میں نہیں ہے پہلے سی یہاں پر بارہ پر میں کبھی پر آ چکی ہوں ڈاکٹر میشل آپ کی کیا رہا ہے بارہ کے والے سے ایسی بارہ آنگ سکھ 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 یہاں آکھ آپ کو لگتا ہے اکتم یہاں اچھے بڑے سکھی میں آگئے ہیں کمپوٹیبل انوارمنٹ ہے بچوں کے لئے بچوں کے لئے پلی اریا ہے سکھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی کہ بارہ میں جو اگر یہ چاہیں تو ہمارے بچوں کی پینٹنگ وہ ہمارے دپارٹمنٹ کی خدمت لے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بھی ہمارے دپارٹمنٹ کے جو آرٹ ہے وہ نظر آنا چاہیے میں بات کرتا ہوں اس حوالے سے پہنش شکریہ ڈاکٹر سیمان آپ کا بھی اور ناظرین آج میری کوشش جائی کہ آپ خاص طور پر چھنگ میں جو تبدیلی ہو رہی ہے دیوار پر فائن آرٹس کا کام ہو رہا ہے اس پر بات کی جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں تو ریمزہ سکندر کا اہم رول ہے اور ڈاکٹر میشل سے اور ڈاکٹر کومل سے ایک سرسری سی ملاقات آپ کی کروائی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان سید ادنان کو اجازت دیجئے اللہ نگ بات